ہسکیل تیتیس ماں باب پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہے جس وقت میں کسی سرزمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگہ بھونکے اور لوگوں کو ہشیار کرے تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہشیار نہ ہوا اس کا خون اسی پر ہوگا حالانکہ اگر وہ ہشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگہ نہ پھونکے اور لوگ ہشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوا لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا سو تو اے آدمزاد اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا میرے موں کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہشیار کر جب میں شریر سے کہوں اے شریر تو یقینا مرے گا اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بد کرداری میں مرے گا پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا لیکن اگر تو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا لیکن تو نے اپنی جان بچا لی اس لیے اے آدمزاد تو بنی اسرائیل سے کہے تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں پس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے تو ان سے کہے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم شریر کے مرنے سے مجھے کچھ خوشی نہیں بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے اے بنی اسرائیل باز آؤ تم اپنی بری روش سے باز آؤ تم کیوں مروگے اس لیے اے آدمزاد اپنی قوم کے فرزندوں سے یوں کہے کہ صادق کی صداقت اس کی خطاکاری کے دن اسے نہ بچائے گی اور شریر کی شرارت جب وہ اس سے باز آئے تو اس کے گرنے کا سبب نہ ہوگی اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا اگر وہ اپنی صداقت پر تکیا کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے اور وہ اس بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا اور جب شریر سے کہوں تو یقیناً مرے گا اگر وہ اپنے گناہ سے باز آئے اور وہ ہی کرے جو جائز و روا ہے اگر وہ شریر گروہ واپس کر دے اور جو اس نے لوٹ لیا ہے واپس دے دے اور زندگی کے آئین پر چلے اور ناراستی نہ کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا وہ نہیں مرے گا جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے اس نے وہی کیا جو جائز و روا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا پر تیری قوم کے فرزند کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں حالانکہ خود انہی کی روش ناراست ہے اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر بد کرداری کرے تو وہ یقیناً اسی کے سبب سے مرے گا اور اگر شریر اپنی شرارت سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے تو اس کے سبب سے زندہ رہے گا پھر بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں ہے اے بنی اسرائیل میں تم میں سے ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا ہماری اسیری کے بار میں برس کے دسمیں مہینے کی پانچمیں تاریخ کو یوں ہوا کہ ایک شخص جو یروشلم سے بھاگ نکلا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شہر مسخر ہو گیا اور شام کے وقت اس فراری کے پہنچنے سے پیشتر خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے میرا موں کھول دیا اس نے سب کو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے میرا موں کھول دیا اور میں پھر گونگا نہ رہا تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد ملک اسرائیل کے ویرانوں کے باشندے یوں کہتے ہیں کہ ابراہام ایک ہی تھا اور وہ اس ملک کا وارث ہوا پر ہم تو بہت سے ہیں ملک ہم کو میرا سمے دیا گیا ہے اس لیے تو ان سے کہہ دے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تم لہو سمیت کھاتے اور اپنے بوتوں کی طرف آنکھ اٹھاتے ہو اور خون ریزی کرتے ہو کیا تم ملک کے وارث ہوگے تم اپنی تلوار پر تکیا کرتے ہو تم مکرو کام کرتے ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک کرتا ہے کیا تم ملک کے وارث ہوگے تو ان سے یوں کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم وہ جو ویرانوں میں ہیں تلوار سے قتل ہوں گے اور اسے جو کھلے میدان میں ہے درندوں کو دوں گا کہ نگل جائیں اور وہ جو کلوں اور غاروں میں ہیں وبا سے مریں گے کیونکہ میں اس ملک کو اجاڑا اور بائے سے حیرت بناؤں گا اور اس کی قوت کا گھمنڈ جاتا رہے گا اور اسرائیل کے پہاڑ ویران ہوں گے یہاں تک کہ کوئی ان پل سے گزر نہیں کرے گا اور جب میں ان کے تمام مکرو کاموں کے سبب سے جو انہوں نے کیے ہیں ملک کو ویران اور بائے سے حیرت بناؤں گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں پر اے آدمزاد فی الحال تیری قوم کے فرزند دیواروں کے پاس اور گھروں کے آستانوں پر تیری بابت گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہاں ہار ایک اپنے بھائی سے یوں کہتا ہے چلو وہ کلام سنیں جو خداوند کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے موں سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے اور دیکھ تو ان کے لیے نہائیت مرغوب سرودی کی مانند ہے جو خوش الہان اور ماہر ساز بجانے والا ہو کیونکہ وہ تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے اور جب یہ باتیں وقو میں آئیں گی دیکھ وہ جلد وقو میں آنے والی ہیں تب وہ جانیں گے کہ ان کے درمیان ایک نبی تھا موسیقی موسیقی دیکھ سچیںád